اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ساٹھ آدمی نجران سے آئے نجران یہ عرب کے اندر ایک ایریا تھا اور اس میں عیسائی لوگ رہتے تھے تو ساٹھ آدمیوں کا وفد آیا اس میں اے ہم عبد المسیح اور آقب یہ تین بڑے عالم ساٹھ آدمیوں میں سے تھے آتے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کی بات کی کہ ہم آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھو کہا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کا کوئی باپ نہیں تھا اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کہا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کو خدا مانا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واعث سنائی کہ انمثل ایسا انداللہ کا مثل آدم حضرت عیسیٰ کی پیدائش آدم کی پیدائش کی طرح ہے ارے یہاں کم سے کم باپ تو ہے وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہے تو سب سے آجیب پیدائش کس کی ہوئے حضرت عیسیٰ کی کی آدم کی آدم کی پیدائش زیادہ آجیب ہے کم سے کم یہاں باپ تو موجود ہے باپ موجود نہیں ہے ماں تو موجود ہے صرف باپ نہیں ہے اور وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہے تو خلقت کس کی آجیب ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر یہ جواب دیا گیا کہ بیٹا جو ہوتا ہے باپ کی طرح ہوتا ہے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا جائے تو بیٹا تو باپ کی طرح ہوتا ہے بولے ہاں ایسا ہے تو بیٹا کیسا ہے چلتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے سب کچھ ہے انسانوں کی طرح ہے اور اللہ فرماتا اللہ ہی سے کم اس لیش ہے اللہ کی طرح کوئی شہ ہے ہی نہیں یہ تو دیکھتے ہیں ایسے ہیں لیکن اللہ ایسا ہے تو اللہ ہی سے کم اس لیش ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام جب بھی مابود نہیں ہو سکتے اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے اور بحث میں جب وہ لوگ ہار گئے تو اللہ کے رسول نے کہا ایمان لے آؤ اس لیے کہ اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بچی ہے کوئی دلیل نہیں بچی ہے ایمان لے آؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتا مباہلہ کرلو مباہلہ کب ہوتا ہے بحث کے بعد فریقین میں دو گروپوں میں بحث سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو مباحلے کی ضرورت پڑتی ہے مباحلے میں کیا ہوتا ہے ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت آؤ مباحلہ کر لیں مباحلے میں کیا ہوتا ہے دونوں فریق یہ کہیں ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت بس مباحلہ ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلے کی دعوت دی حضرت علی کو لے کر کے فاطمہ کو لے کر کے حسن حسین کو لے کر کے رضوان اللہ تعالیٰ سب کو لے کر کے وادی میں اترے اور کہا جو تم ساٹھ کے ساتھ آؤ مباحلے کی دھر گئے تینوں پادری دھر گئے اور کہا کہ سچ مچ اگر یہ نبی ہوا تو نبی سے مباحلے کے بعد کوئی زندہ نہیں بچتا یہ ذابتہ ہے اگر یہ سچا نبی ہے تو مباحلے کے بعد کسی کو زندہ نہیں رہنا ہے یہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مباحلہ نہیں کریں گے مباحلہ تو ہو گیا مباحلہ نہیں کریں گے بعد میں ہم لوگ غور و فکر کرنے کے بعد آپ کی بات کو دیکھتے ہیں کہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مباحلے کے لیے وادی میں اترتے تو عذاب ان کے سروں پر آ گیا تھا آگ پرستی اور ایک بھی زندہ بچتا تھا تو آج جو مباحلہ کیا جاتا ہے کہ کون حق پر ہے تو جو حق کے اوپر ہوتا ہے وہ اور جو ناحق کے اوپر ہوتا ہے تو ناحق کی موت حق والے کی زندگی ہی میں ہو جاتی ہے بہت سارے مباحلے موجود ہیں ہمارے علماء کے کہ ناحق پر رہنے والا آدمی حق پر رہنے والے کی زندگی ہی میں مر گیا ہے تو مباحلہ بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہئے جی